پاکستان کے بہت سارے نامر فنکار ایسے ہیں جنہوں نے تین یا تین سے زائد شادیاں کی ہیں کچھ نے میاں یا بیوی کے وفات کے بعد اور کچھ نے ایک ہی وقت میں دو شادیاں کی ہوئی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پانچ چوبیس کے فنکاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے تین یا تین سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے صفحے اول کے ادھکاروں میں ہوتا ہے فیصل قریشی ادھکاری کے ساتھ ساتھ مورننگ شوکی میں زباننی بھی کرتے ہیں فیصل قریشی کو اصل پہچان 1999 میں براما سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگ سے ملی لوگ آج بھی انہیں بوٹا کے نام سے یاد کرتے ہیں فیصل قریشی کا شمار بھی تین شادیاں کرنے والے فنکاروں میں ہوتا ہے فیصل قریشی نے پہلی شادی 18 سال کے عمر میں کی اور 3 سال بعد الیدگی ہو گئی ان کی پہلی شادی سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہانش رکھا گیا جو اب بھی فیصل قریشی کے ساتھ رہتی ہیں دوسری شادی 24 سال کے عمر میں ہوئی جو کہ بدقسمتی سے زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور اس کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں ہوا فیصل قریشی کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا ہے جو کہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے فیصل قریشی نے تیسری شادی سنہ نامی خاتون سے 2010 میں کی جو کہ اب تک قائم ہے فیصل قریشی کی تیسری شادی سے ایک بیٹی ہے جس کا نام آیت ہے یاد رہے کہ فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین ادھکاروں میں ہوتا ہے اور فیصل قریشی اپنا ذاتی پرڈکشن خاؤس پی چلا رہے ہیں نامر ادھکار شمون باسی نے بھی تین شادیاں کی ہیں شمون باسی ادھکارے کے ساتھ ساتھ بیریکٹر اور سکرین رائٹر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں شمون باسی کے مداہوں کی جانب سے ویلن کی کردار میں انہیں بے حد پسند کیا گیا ہے شمون باسی نے پہلی شادی ادھکارہ جویری آباسی کے ساتھ کی یہ شادی 2010 میں ہوئی جو کہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکی شمون باسی نے دوسری شادی بھی شوبز میں ہی کی لیکن یہ بھی قائم نہ رہ سکی شمون باسی نے دوسری شادی ہمائمہ ملک کے ساتھ کی جو کہ بدقسمتی سے زیادہ عرصہ نہیں چاہ سکی شمون عباسی کی شادی دوہزار بارہ تک ہی قائم رہ سکی شمون عباسی نے تیسری شادی دوہزار تیرہ میں کینیڈین نجاز پاکستانی لڑکی سے کی جو کہ ابھی تک قائم ہے اس طرح شمون عباسی کا شمار بھی تین شادیاں کرنے والے ادھکاروں میں ہوتا ہے ادھکارہ نور بخاری کا شمار پاکستان کی نامر ادھکاروں میں ہوتا ہے حیرت انگیز طور پر نور بخاری نے خاتون ہونے کے باوجود چار شادیاں کی نور بخاری نے 1999 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا نور نے اپنے کریئر میں چوالیس اردو، بیس پنجابی اور چوالیس پشتو فلموں میں کام کیا نور نے پہلی شادی دوہزار آٹھ میں دبائی کے ہندو نیاد وکرم سے کی جو کہ دبائی میں انجینئر تھا مگر یہ شادی دو سال ہی چل سکی اور دوہزار دس میں طلاق ہو گئی نور بخاری نے بتایا کہ بہت کوشش کے باوجود وہ وکرم کو اسلام کی طرف راقم نہ کر سکی جس پر نور نے طلاق کا فیصلہ کیا نور کی دوسری شادی پاکستانی پروڈیوسر فاروق منگل سے دوہزار دس میں ہوئی جو کہ کچھ مہینے ہی چل سکی نور بخاری نے دوہزار بارہ میں تیسری شادی آن چوہدری سے کی جو کہ چھ مہینے ہی چل سکی اس شادی سے اللہ تعالی نے نور بخاری کو بیٹی جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے یاد رہے کہ آن چوہدری وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے تک آن چوہدری عمران خان کے سیکٹری کے طور پر بھی فراہ سے انجام دے چکے ہیں نور بخاری نے چوتھی شادی جون دوہزار پندرہ میں معروف گلوکار حامد علی خان کے صاحبزادے ادھکار ولی حامد خان سے کی نور نے اس شادی کی تصدیق نومبر دوہزار سولہ میں کی دونوں نے ایک ساتھ فلم عشق پوزیٹیو میں کام کیا بدقسمتی سے نور کی چوتھی شادی کا اختتام بھی طلاق کی صورت میں ہوا نور بخاری کی چاروں شادییں جان لیا نام خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ نور بخاری نے دوبارہ آن چوہدری سے شادی کر لی ہے اور اس شادی کروانے میں خاتونے اول بشرا بی بی کا بہت قردار ہے کیونکہ نور بخاری نے شو بیز کو خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ بشرا بی بی کے بہت قریب تر سمجھی جاتی ہیں پاکستانی ڈرامو کے مشہور ادھاکار نومان مسود نے بھی تین شادیاں کی ہیں نومان مسود نے پہلی بی بی کو طلاق دے کر ادھاکارہ روج ناصر سے دوسری شادی کی پہلی بی بی سے نومان کا ایک بیٹا بھی ہے تہم نومان مسود نے تیسری شادی شو بیز سے تعلق رکھنے والی ادھاکارہ سمرین سے کی پاکستان کے لیجنڈ ادھاکار جاویز شیخ نے بھی تین شادیاں کی ہیں جاویز شیخ کا شمار ٹی وی اور فلم کے سینئر ترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے جاویز شیخ لولی ووڈ ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ میں بھی اپنی جاندار ادھاکاری سے منفرد مقام بنا چکے ہیں جاویز شیخ نے 1974 میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا وہ سینکڑوں فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں جاویز شیخ نے اوم شانتی اوم نمستے لندن اور جنت جیسی شاہکار بولی ووڈ فلموں میں کام کیا ہے جاویز شیخ نے پہلی شادی زیند مانکی سے کی جس سے ان کی ایک بیٹی مومل شیخ بھی ہیں جاویز شیخ نے دوسری شادی ادھاکارہ نیلی سے کی جس کو خفیہ رکھا گیا سبکہ جاویز شیخ نے تیسری شادی گلوکارہ اور ادھاکارہ سلمہ آگا سے کی یہ شادی میڈیا کی زیند بھی بنی رہی تہم اس شادی کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں نکلا جاویز شیخ کے بیٹے شہزاد شیخ اور بیٹی مومل شیخ بھی ادھاکارہ کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور اپنے باپ کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں نظرین اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو سوالے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور اگاہ کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں